ایک نئے کانسپٹ کی طرف چلتے ہیں جناب اور ایک ڈیسیجن ہم نے لینا ہے کہ ایک رجیکٹ ہے جو چل رہا ہے کچھ ٹائم سے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب اس کے فائننشل پروسپیکٹس ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے انیشیلی سوچے تھے جب ہی شروع ہو رہا تھا تو کیا اس کو ابھی بند کر دیں یا اس کو ہم تھوڑا سا رکھ کے بند کریں اور کچھ سال گزار لیں اب کچھ اکو ختم ہونے کے تو اس کا مطلب ڈیسیجن یہ ہے کہ اس کو ایمیڈیٹی شٹ ڈاؤن کریں یا ایسا کچھ سال چلنے میں اگر میرے بچوں یہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے ایمیڈیٹی ٹھیک ہے جی ایمیڈیٹی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا ہوگا سر ہم اس میں اپنی جو مشینری ہے جو پلانٹ ہے یعنی پلانٹ اینڈ مشینری یہ اٹھا کے بیج دیں گے ٹھیک ہے جی اس کی ڈسپوزل ہو جائے گی ڈسپوزل ہوگی تو سر ہمارے پاس پیسے آئیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے ڈسپوزل پہ جاتو گین ہوگا ٹیکس کے حساب سے لاؤس ہوگا اور اگر گین ہوا تو مجھے ٹیکس پہ کرنا پڑ سکتا ہے گین آن ڈسپوزل ہوگی اور اگر سر ٹیکس سیونگ ہوگی سر ٹیکس لاؤس ہوتا تو مجھے سیونگ ہوتی گین ہے تو مجھے ٹیکس پہ کرنا ہے سر پلانٹ بیچ بھی دیا ٹیکس بھی پی کر دیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ سر جب میں اپنے ڈیویشن بند کروں تو مجھے کچھ ریڈنڈنسی کاؤس پہ کرنا پڑے کہ آر آپ کچھ لوگوں کو نکال ہوگے تو آپ کو کچھ ریڈنڈنسی کاؤس پہ کرنا پڑے گی اور اس ریڈنڈنسی کاؤس کو جب میں پی کروں گا تو مجھے ٹیکس سیونگز ملے گی ایسا لی اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری کچھ کمیٹڈ کاؤس وہ میں پی کرنا کام کیا مطلب مثال کے طور پر سر میں نے جس جگہ پہ میں کام کرتا ہوں اس جگہ کے مالک مقام کو ایک آب ہے کہ جب بھی چھوڑ دے جاؤں گا چھے مینے کا رینٹ آپ کو دے جاؤں گا یا چھے مینے کا نوٹس دوں گا اب بتائیں کہ میں ایمیڈیٹلی بند کرنا بھی چاہوں تو مجھے چھے مینے کا کرایا دینا پڑے گا کیوں چھے مینے کا نوٹس دوں گا تو چھے مینے کا کرایا دینا پڑے گا نا تو صرف ایسے سینریو میں میری کچھ کمیٹڈ کاؤس ہے وہ میں نے پی کرنی ہوں گی اور ان کمیٹڈ کاؤس میں مجھے کیا ملے گی ٹیک سیونگز آن سچ کمیٹڈ کاؤس ایسا میرے بچو ان سب کو میں نیٹ کروں گا نا یہاں نیٹ کروں گا تو میرے پاس یہ آئے کہ جناب نیٹ کلیکشن آن ڈسپوزل آف انٹائر بزنس دن اچھا ووٹ ایس کے میں اس کو امیڈیٹلی بند نہ کروں بلکہ کچھ سال چلاؤں میرے پیارے بھائی اگر آپ اس کو کچھ سال چلاتے ہو کچھ سال چلاتے ہو تو یاد رکھئے گا یہ کچھ سال چلانے میں آپ کو ملیں گی کیش لوز سیلز ویلیبل کاؤس اور یہ سارے ٹھیک ہے جی کیش لوز فرام آپریشنز ملیں گی ایسا آپ نے ان کی مکال لینی ہے پریزنڈ ویلیو ایٹ آہ ریکوائیٹ ریٹ یا جو بھی آپ ویک کہہ رو تو آپ کو سا چل جائے گا جی یہ سارے کیش لوز جو فیوچر میں ملنے ہے چلا کے ان کی پریزنڈ ویلیو اتنی بن رہی ہے اتنی بن رہی ہے اب پریزنڈ ویلیو اتنی بن رہی ہے کا مطلب کیا سر سے ملنے بھی یہ کہ بھئیہ مثال کے طور پر یہاں آ رہا ہے میرے پاس سے پانچ ہزار اور یہاں آ رہا ہے سر میرے پاس چار ہزار تو مجھے کیا کرنا چاہیے پریزنڈ ویلیو ٹامز میں اگر چلاتا رکھوں تو چار ہزار ملنے اور بند کر دوں تو ایمیڈیٹ سارے ٹیکس ٹوکس نکال لنے کے بعد سر کوئی پانچ ہزار بننے تو اس کا مطلب ہمیں اس ڈیویجن کو بند کر دینا چاہیے کیوں ہمیں اہزار روپے کا فائدہ ہو رہا ہے ووٹیپ کے سر یہ ہوتا جناب پانچ ہزار اور یہ سے سات ہزار ہوتے تو میں نے کہا ڈیویجن کو بند نہ کرو ڈیویجن بند کرنے میں اتنا فائد آنے کی جتنا ڈیویجن چلانے میں فائدہ ہے ایسا ہے یہ بات دھیجے میں بیٹھتی ہے آؤں میرے بچوں اس پر ایک پریکٹیکل کیس دیکھتے ہیں دو سوال دیکھتے ہیں ایک ہم جو ہے وہ کیف کا کوششن دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پالے ہم سی اے فائدہ کا ایک کوششن دیکھتے ہیں کامیاب مارک ٹھیک ہے